جناب سپیکر صاحب تینکیو آپ نے آج بجیٹ کے موقع پر ٹائم دیا پہلے تو میں اللہ پاک کا اور اپنے پارٹی کے قائدین کا شہید محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ کا اور چیرمن آسواری زداری صاحب چیرمن آسان جو شہزاد و بلاوال بھوٹو زداری صاحب اومان آریادی فرارٹاک پر صاحبہ پہلے تو میں جو آج کل کیرونہ کی وجہ سے ڈاکٹروں پیرامیڈیکل نرسیں اور جو بھی سٹاپ ہے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو آج کل جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں پوری قوم پوری دنیا میں خاص کر کے میں یہ بھی ارض کروں گا گورنمنٹ کو ڈاکٹروں کے لیے کوئی پیکیج دینا چاہیے کیونکہ کتنے لوگ ڈاکٹر ہمارے شہید ہو چکے ہیں میں ان کو بھی پورے ان کے خاندان کے ساتھ دکھ میں شریک ہوں اور خاص کر کے ڈاکٹروں کو سہولت دی جائے جناب سپیکر صاحب ڈاکٹروں کو وہ سہولت نہیں دی جا رہیے جیسے آپ بارڈر پہ سیکیورٹی کو پاک فوج ہو یا پولیس ہو ان کو ہتھیار یا کچھ نہیں دیں گے تو وہ کیا کر سکیں گے میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر صاحب ڈاکٹروں کو پھل کرٹج اور پوری جو ان کی سہولات آئیں ان کو دی جائے دوسرا اس میں جو ڈسٹرک کے ڈی سی یا جو پورا جو انوال ہیں عوام کی خدمت کے لیے جو ٹیسٹیں کرتے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب ابھی ایک کراچی کے میمبر نے بات کی کہ کراچی میں صفائی نہیں ہو رہی ہے میں ان کو آپ کے بتانا چاہ رہا ہوں صفائی کس کے آت میں وہ آپ کے جو اتحادی بیٹھ ہوئے ہیں وہ میئر کے انڈرمے ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے ان کو بجیٹ دینا صفائی کرانا یہ میئر کے انڈرمے آتی ہے حالانکہ ہماری سندھ بجیٹ میں جو ابھی چی منٹسو سید مراد علی شاہ نے جو پیش کی اس میں بلدیات کے لیے پانچ پرسنٹ ڈیولومنٹ کے لیے بڑھایا گیا ہے میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اور خاص کر کے یہ بول کے تو چلے جاتے ہیں تو کراچی میں یہ کہتا ہوں ان کو کراچی صوبہ سندھ ہے پہلے ایک ایم کیوں کے ایمینے بھی یہ بات کہی اندرونی سندھ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں پر جہاں رہتا ہے آدمی ادھر کا خیر مانگتا ہے اور جو دھرتی ماں کے برابر ہوتی ہے آج تک ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ صوبہ سندھ ہے یا کراچی اور اندرونی سندھ کا کیا مطلب ہے میں تو یہ عرض کرتا ہوں جناب اسمکر صاحب اللہ پاک ان بندوں کو ہدایت کرے اور جو حالات ہیں اس دور میں تو کسی کے اوپر بلا جواز تنقید کرنا بھی نہیں چاہیے پر سمجھ میں بات نہیں آ رہا ہے کونسی یہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو جسی نے کسی کے آنکھ میں ہوتا ہے کانٹا کہ سندھ سندھ اندرونی سندھ کراچی الگ ہے جناب اسمکر صاحب اس پہ بھی اللہ پاک ان کو کچھ ہدایت کرے کہ یہ بعد آ جائیں جناب اسمکر صاحب اس بجیڈ میں جو گورنمنٹ ملازم ہیں اس کی بجیڈ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا حالانکہ کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اس پہ بھی جو آخری فنانس بل یہ پاس ہو تو اس میں یہ گورنمنٹ جو سرونٹ ہیں ان کے لیے کچھ رکھنا چاہیے دوسرا جناب اسپیکر صاحب ہماری جب گورنمنٹ تھی ہمارا پریزیڈنڈ آسیب علی زداری صاحب تھا ہنڈیڈ پرسینٹ پینچل بڑھائی گئی ہے میں اس کو اس موقع پہ بھی یاد کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسیمبلی کے اسٹاپ پوری جو کوئی جاپ کرتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں اور گریب کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے آپ ان سے پوچھو جن کی تنخوا بیس ہزار ہے جناب اسپیکر صاحب وہ کیسے گزارت کرتا ہے میری گزارت ہے پینچل بھی بڑھائی جائے جناب اسپیکر صاحب اور تنخوا بھی بڑھائی جائے حالانکہ پہلے تو جناب اسپیکر صاحب جو اسیمبلی کا اسٹاپ جو سیکیورٹی والے ادھر ہوتے تھے ان کو پیکیج بجیر سیشن کا دیا جاتا تھا میری گزارت ہے وہ بھی گریبوں کو دیں گے تو وہ دعا کریں گے کیونکہ ان کا بھی زیادہ حق ہوتا ہے آپ دیکھو سارے ابھی ڈھوٹی کریں رات کو بھی میں آپ کو بھی اپریشن کرتا ہوں رات کو ساڑھے دس پہ تک آپ اس جلاس میں اس جلاس چلایا جناب اسپیکر صاحب اس بجیر میں کہیں بھی مینارٹی کا ڈیولیمنٹ کا نہیں رکھا گیا حالانکہ میں نے سنا دوسرے جو ٹریزیری بینچ کے آئیں ان کو بجیر میں کسی کو بیس علاہ پندرہ کروڑ دیا گیا ہے ہمارے کو آپ کا نہیں چاہیے ہم نے دوہزار دو میں بھی میں تو یہ کہوں گا اس سے اچھا دور مچھرف کا تھا وہ ڈیولیمنٹ ملتا تھا اس میں آپ کا بابا سائن بھی در اس ٹائم میں ہمارے ساتھ تھا جناب اسپیکر صاحب حالانکہ ہمارے مینارٹی کا جو فنڈ ای ٹی پی بھی اس میں جو میرے کو رپورٹ ہے بیس ارب سے زیادہ وہ مینارٹی کا فنڈ پڑھا ہوا ہے آپ بھائی ہمارے کو نہیں دیں پر کم سے کم جو ہمارا مینارٹی کا فنڈ پڑھا ہوا ہے اس میں سے ہمارے مندر گرجاگر گردوارے عبادت گائیں آپ دیکھیں دوہزار آٹھ کے بعد نانکانہ صاحب ہو یا پنجا صاحب ہو پاکستان پیو پارڈی کے حکومت میں کور چیرمن پریزیڈنٹ آسفل زداری صاحب نے جو کام کرائے اس کے بعد آج بھی ایک بھی انٹی نہیں لگی ہے جناب اسپیکر صاحب رمیش لال صاحب وائنڈ اپ پلیز جی جناب اسپیکر صاحب کبھی کبھی سال میں تو بولنے کا موقع ملتا ہے میربانی دوسرا اس نے کراچی کے ایک ایمینے نے کہا کہ کے فور پراجیٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہے بھائی وہ آپ کے پرائیمنٹر صاحب نے ختم کر دیا گیا ہے تو کہاں سے وہ ہوگا پہلے تو آپ اپنے تعدیوں سے بیٹھ کے بات کریں بھائی ایسے آپ سندھ کے حکومت پہ تنقید کریں دوسرا ایک دوسری بات کہی جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے تو ایک شہباز گل کے لیے بولا کہ نواب شاہ گیا تھا بھائی آپ جب سندھ میں رہتے ہو آپ کو یہ نہیں پتا ہے نواب شاہ کہاں ہیں لارکانہ کہاں ہیں یا جکمہ باد کہاں ہیں تو یہ تو کم سے کم آپ سے مشورہ کرتا جناب اسپیکر صاحب آپ بھی پتا دیں بھائی نواب شاہ ایدھر ہے اور ملتان ایدھر ہے اور جکمہ باد ایدھر ہے کیونکہ اسے وہ صرف جو ہے اسے موزز ایوان میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے جناب اسپیکر صاحب دوسرا ایدھر باتیں گئی گئی پی آئی اے کے جو اور سیز کو ہم واپس لے کر آ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو ڈیٹیل دوں ایک بندہ لندن سے آیا میرا رشتہ دار اس نے ون سائیڈ میں دو لاکھ رپیہ اسے کرایا مانگا جناب اسپیکر صاحب دوسرا ہمارے علاقے میں لارکانہ چھداد گوٹ لوڈ چھٹنگ بجلی کی اور گیس کی ابھی تو گیس کا کوئی جو ہے سردی بھی نہیں ہے اس ٹائم میں ہمارے پاس ففٹی ون ففٹی ٹو گرمی چل رہی ہے تو مہربانی کر کے یہ بھی میں عرض رکھوں کہ اس پہ بھی آپ جو ہے نظر ثانی کریں شکریہ جناب اسپیکر صاحب اور دوسری بات کروں ایک میں نے اگلے سال ریکارڈ میں کہا تھا چینی ای ٹی ایم پچاس ارب کا فائدہ اس کو آج دیکھو وہی بات آپ پا کے صدقے میرے پیاروں کے صدقے وہ میری بات آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چینی کا کیا آشر ہوا کس کس نے کیا ہوا خود کمیشنہ بنی کیا بنی میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی بڑی مہربانی اور آخر میں ایک عرض ہے جناب اسپیکر صاحب ہمارے پیرامیشن صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ ڈوکریاں دیں گے میں آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب آپ تو دس ہزار اسٹیل مل سے بے روزکار کر رہے ہو لوگوں کو ایسے نہیں کریں میری گزار اچھائے یہ بندے وقت گزر جاتا ہے وقت گزرنے میں دیر نہیں ہوتی ہم نے اگر بھی بیٹھے ہیں جناب اسپیکر صاحب ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے ہم نے وقت دیکھے ہیں وقت گزرتے دیر نہیں ہوتی میری یہ دعائے اللہ پاک کرے شکریہ ہمارا ملک کو ترقی کرے اور سارے جو بیمار ہیں وہ خوش ہو جائیں اور خاص کر کے دوسرا میناٹی کی سیٹیں سیونٹی تھری سے وہی دس چلتی آ رہی ہیں وہ بھی کچھ اس کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ وہ بڑھائی جائیں جیسے جناب اسپیکر صاحب ایک گزارش آئے اس پہ نظر ثانی کی جائے اور خاص کر کے دوبارہ ارض کر رہا ہوں یہ جو سیر رہی ہے اسٹاب کی بڑھائی جائیں یہ دعا کریں جیئے بوٹو جیئے محترمہ پر نظر بوٹو جیئے پاکستان ظہور حسین قریش صاحب جی شکریہ جناب اسپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ شکریہ دا کروں گا آپ نے مجھے آج بجٹ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس پر اپنی بات کرنے کا موقع دیا کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی گزارشات پیش کروں اور کم سے کم وقت لوں اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ جن حالات میں پیش کیا گیا یہ غیر معمولی حالات تھے ایک ایسے وقت میں جب یہ کہنا مشکل ہے کہ اگلے چھ مہینے میں کیا گزارشات پیش کروں گا